ساتھی و آداب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے گا ہوں این آئیو ایس کلاس ٹین ٹی اے میں دو سو تیس ہندوستانی سخافت اور ورثہ اس کا ٹی اے میں لے گا ہوں آپ کے لئے تو پلیز آگر آپ ہمارے چینل پر جڑے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیے چینل کو تاکہ ڈیلی اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں درزیل میں سے ایک سوال کا جواب تقریباً چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے سخافتی شناخت پر ایک مختصر نوٹ لکھئے اس کا جواب ہے سخافتی شناخت ہماری سخافتی شناختیں مختلف انحاصر مثلاً مذہب پتے پر مبنی ہیں اس کا نتیجے میں ہر ہندوستان کی کسیر شناختیں ہیں اس میں سے کوئی شناخت وقت کے مطابق بھرتی اور دوسرے شناختوں پر محیط ہو جاتی ہے ٹھیک ہے محیط ہو جاتی ہے اس کا انحصار سیاسی سماجی اور معاشی سیاخ و سباک پر ہے جس میں فرد اپنے آپ کو پاتا یا پاتی ہے چنانچہ ہر فرد دوسروں کے درمیان کچھ نہ کچھ مشترک ہوتا ہے لیکن دوسرے پہلو کے لحاظ سے وہ دوسروں سے کافی حد تک مختلف ہو سکتا ہے اس کو سخافتی شناخت کہتے ہیں پہلے سوال کا جواب ایسی ہی ایک لائن چھوڑ کے لکھ دیجئے گا پیج نمبر بھی دالیے گا اس کے بعد دوسرا سوال ہے سوال نمبر دو دس جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریبا چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے پرو نوستی یعنی قدی مہت کے زمانے میں بھکتی تحریک پہ ایک مختصر نوٹ لگی ہے تو اس کا جواب ہے بھکتی تحریک کا فروض ساتھوی سے باروی صدی کے دوران ہوا تمیل نادوں میں ہوا اس کی اکاسی نیارو یعنی شیف بھکتوں کی جذباتی گیتوں سے ہوتی ہے اس کے علاوہ لورو یعنی وشنو بھکتوں کی بھجنوں میں بھی اس کا اظہار کیا گیا ہے یہ بھکت دھرم کو محض بے چین رسم پوجہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس کو دیوتا اور ان کے پجاریوں کے درمیان ایک پر مجوشانہ اور محبت کی آمیز بندھن کے طور پر دیکھتے تھے انہوں نے اپنے گیتوں اور بھجنوں کی مقامی زبانوں تمیل اور تیلگو میں لکھا اور اس طرح سے وہ بہت سے لوگوں کو اپنے تصورات اور خیالات سے متاثر کر سکے دوسرے سوال کا جواب آپ اس طرح لکھ دیں گے سوال نمبر تین ہے درز جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے سلطنت دے لہلی کے دور حکومت میں یادگاری عمارتوں کی تعمیر کے بارے میں مختصر بیان کیجئے تو اس کا جواب ہے دہلی سلطنت تیروی صدی عیسوی میں ترکوں کی آمد کے ساتھ ہیران، عرب اور وستی ایشیا کے فن تعمیر کی نئی تقنیق ہندوستان آئی ان عمارتوں کی انجینئرنگ خصوصیت گمبت محرابے اور مینار تھے بادشاہوں کے ذریعے تعمیر کردہ محلات، مساجد اور مقبروں میں یہ خصوصیت موجود تھی اور ان خصوصیت کے ساتھ فن تعمیر کی خصوصیت کا امتزاج بھی ملتا ہے اس نئے امتزاج نے تعمیرات کو ایک نیا انداز حاصل ہوا اس دور کی امارتوں کا نام درزیلیں مسجد، قوت الاسلام، خطو منار، دہلی کا حوث خاص، فروز، فروز، طغلق کا مقبرہ اور طغلہ عباد کے قلعے کچھ دیگر مثالیں ہیں تیسرے کا سوال جواب آپ اس طرح کر دیں سوال نمبر چار ہے سوال نمبر چار ہے یہ رہا دس زیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً سو سے دیر سو الفاظ میں دیجئے علم فلگیات کے میدار میں آریا بھٹ کی اشتراک کے بارے میں ذکر کیجئے آریا بھٹ پانچوی سدی اسوی کے ریاض دا ماہر فلگیات، ماہر ستارہ، شنافت اور طبیب تھے آریا بھٹ نے سائنس کے میدان میں اور خاص کر علم فلگیات کے میدان میں اپنے فہم و فراسس سے ایک بڑا حصہ ادا کیا قدیم ہندوستان میں علم فلگیات کافی ترقی آفتا تھا ان کے گوگول شاستر کہا جاتا تھا گوگول نالندہ میں ایک مشہور ایزرو پڑی تھی جہاں آریا بھٹ نے تعلیم حاصل کی اس دور میں علم فلگیات اپنے عروج پر تھا اور ہمارے پرکون میں اس پر فخر تھا علم فلگیات کے فروغ کا مقصد درست کلینڈروں کی تیاری موسمی حالات اور فصلوں کو وقت بولنے اور ان کا انتخاب کرنے بارش کے نمونے کی سوچ گوج موسم اور تیوار کے لئے درست تاریخوں کا تائین کرنے بحری جہاز رانی کے لئے درست وقت کا تائین اور علم نجوم کے لئے رائش تیار کرنا تھا اس طرح عام نظریے کی ترتید کرتے ہوئے ہمارے سیارہ زمین آشل یعنی ساپ چاریا بھٹنے لگریا پیش کیا گی زمین گولے اور نیچے اپنے مہور پر گردش کرتی ہے اور اپنے اس نے یہ وضاحت کی کہ سورج کا مشرق سے دکھائی لینا اور مغرد کی طرف کرنا ہی اصل ہے اس نے شمسی اور کمری گرنوں کے بارے میں سیائنسی نظریہ پیش کیا اس نے وضاحت کی کہ گرن لگنے کی وجہ سے راکو اور کھیتو نہیں ہیں اب آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ خلا میں بھیجے گئے ہندوستان کے پہلے سیٹلائٹ کو آریا بھٹ کے نام سے کیوں منصوب کیا گیا اگلا سوال ہے سوال نمبر پانچ درز جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً سو سے دیرسو الفاظ میں دیجئے ہندوزائنی سماج کے موجودہ دھانچے میں خواتین کی برابر کا جائزہ کیجئے تو اس کا جواب ہے کہ ہمارا آئین ہر میدان میں مرد عورتوں کو مساوی حقوق دیتا ہے آج عورتوں کو رائے شماری وراثت اور املاک کے حقوق حاصل ہے درحقیقت آئین میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ عوام کے کمزور طبقات کے مفادات پر خصوصی توجہ کو بڑھا دیا گیا عورتوں کی مفادات کو فروغ کے لیے آزادی کے بعد کئی قوانین منظور کیے گئے یہ قوانین شادی املاک میں وراثت تین طلاق جہز وغیرہ سے متعلق ہے انیس سو شیتر میں یقصہ کام کے لیے عورتوں اور مردوں کو یقصہ محافظے سے متعلق مساوی محافظہ ایک منظور کیا گیا حکومت نے حالی میں بچوں کے تحفظ فراہم کرنے کے ورس سے ایک سکیم کا آغاز کیا ہے اس سکیم کو لائڈلی کہا جاتا ہے جس میں بچی کی پیدائش کے بعد ایک رقم مختص کر دی جاتی ہے جو اٹھارہ سال ہونے پر حاصل کر سکتی ہے اس کے بعد اس رقم کو لڑکی کی پڑھائی یا اس کی شادی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس طرح ایک دوسری سکیم زیچہ بچہ سکیم اس سکیم کے تحفظ حکومت بچے کی پیدائش کی ذمہ داری اٹھاتی ہے اور اس کی پرورش پرداخت کے لیے تمام تبدیر خراجات کو برداشت کرتی ہے تاہم ان سہولاتوں کے باوجود عورتیں آج بھی وسیع کہمانے پر استحتار کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اب آخری سوال ہے آخری سوال کا جواب ادھر زیل میں سے کسی ایک پر پروجیکٹ بنائے زیل میں دیئے گیا ہے ٹیبل کے ملابعہ ویدک اور ماباد ویدک ادھر پر ایک تفصیلی ریپورٹ بنائے ویدک دور ماباد ویدک دور پانسو اندستان کی تاریخ میں کانسی کا آخری دور ابتدائی لوہے کا دور ہے جب ویدک ادھر بمشور ویدک برے صغیر میں شہری سندھ کے خاتمے اور دوسری شہری سندھ کے درمیان قائم ہوا اس کا آغاز بستی ہند گنگا کے میدان میں ہوا تھا سولہ سو قبل مسیح ویدک مذہبی مستون جنہوں نے جدید ہندوستان کی بنیاد رکھی جن کو سلطنت میں بھی ترقی ہوئی ویدوں میں اس دور کی زندگی کی تفصیلات موجود ہیں جنہیں تاریخ ہی سمجھا جاتا ہے اس دور کو سمجھنے کے لیے بنیادی ذرائع ہیں یہ دستاویزات متعلقہ آسار قدیمہ کے ریکورٹ کے ساتھ ساتھ ویدک ثقافت کی ترقی کا سراغ لگانے اور اندازہ لگانے کی اجازت دیتے ہیں مہبادک ویدک دور رامائن اور مہبارت ہیں یہ ساری بات آپ اس میں لکھ جائیں اگلے پیچ پہ بھی یہ توڑا صاحب یہاں دیکھ لیجئے ٹھیک ہے یہ ساری بات آپ اس میں لکھ جائیں تو یہ تھا آپ کے لیے ہندوستانی ثقافت اور ورسہ کپ اسائیمنٹ ٹی اے میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں پی ڈی ایف چاہیے پی ڈی ایف پیڈ ہے مل جائے گی آپ کو 50 روپیس اور اگر کوئی بھی کسی طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے آسائیمنٹ پریکٹیکل این آئے سیڈمیشن تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں شکری